بسم اللہ الرحمن الرحیم عزیز طلوہ اس روایت میں حضرت عبداللہ بن سلام اپنا واقعہ بیان فرماتے ہیں کہتے ہیں لما قدیم النبی جواب صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لائے مکہ سے ہجرت کر کے جب مدینہ آئے تھے تو چونکہ عبداللہ بن سلام یہودیوں کے بڑے عالم تھے کتاب تورات کا علم رکھتے تھے لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو خبر وہاں تھے اس خبر کے مطابق آپ کو چیک کرنے کے لئے تحقیق کے واسطے حضور کو دیکھنے آگئے کہتے ہیں کہ جب حضور مدینہ آئے تو میں آیا فلمہ تبین تو وجہ ہو چنانچہ جب میں نے حضور کے روخ انور کو غور سے دیکھا آپ کے چہرے کو تبین تو یعنی چیک کرنے کے طور پر دیکھا اور اب تو تو میں نے پہچان لیا کہ یہ چہرہ کسی جھوٹے کا چہرہ نہیں ہو سکتا تھا چونکہ ان کو علم کا نور تھا جس سے آپ کا روشن چہرہ بلکل سچا نظر آیا کہتے ہیں پس سب سے پہلی بات جو حضور نے اشارت فرمائی وہ یہ کہ اے لوگو سلام کو رواج دو واتم تام اور کھانا کھلا وصلو الارحام اور صلح رحمی کرو وصلو باللیل اور رات میں نماز پر ہو جب کہ لوگ سو رہے ہوں یعنی نفلی نماز تدخل الجنہ جب ایسا کرو گے تو تم جنت میں سلام کے ساتھ یا سلامتی کے ساتھ داخل ہو جاؤ گے ہر عذاب سے پاک ساپ ہو کر یا ایسے داخل ہو گا کہ فرشتے تم کو سلام کریں گے برحال موقع محل کے مناسبے سے حضور نے یہ سب باتیں بیان فرمائی چونکہ اس وقت تقاضہ تھا آپس میں محبت کا ماحول پیدا کرنا ایک دوسرے سے تعلق جوڑنا اس وجہ سے حضور نے یہ چند باتیں کہی کہ سلام کو رواج دو اور کھانا کھلا ہو اور صلح رحمی کرو رشتے کو جوڑ کے رکھو راتوں میں نماز پر ہو تو اللہ تمہیں جنت میں داخل فرمائے گا سلامتی کے ساتھ یا سلام کے ساتھ آگے کی دوسری روایت ہے حضرت عبداللہ بن عمر کہتے ہیں حضور نے فرمائے عبد الرحمن رحمن کی عبادت کرو اور کھانا کھلا ہو وابشو سلام اور سلام کو بھیلا ہو سلام کو رواز دو تم جنت میں سلام کے ساتھ یا سلامتی کے ساتھ داخل ہو جاؤ گے اگر دوسرے عمال وغیرہ ٹھیک ہیں تب تو دخول اولی ہوگا اور دوسرے عمال وغیرہ ٹھیک نہیں ہیں تو بعد میں عذاب بگتنے کے بعد جنت میں ضرور داخل ہوں گے آگے کی روایت حضرت عناس کی ہے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ صدقہ کرنے سے خاتمہ بالخیر کی سعادت حاصل ہوتی ہے فرمائے حضور نے بلا شبہ صدقہ لا توتف غزب رب رب کے غصے کو ٹھنڈا کر دیتا ہے مچا دیتا ہے وَتَدْفَعُ مِتَتَسُو اور بری موت سے بچاتا ہے بری موت کو دفع کر دیتا ہے خاتمہ بالخیر حاصل ہوتا اگر صدقہ کرے آگے کی روایت ہے کہ حضرت جابیر فرماتے ہیں کہ حضور نے کہا کہ کل و معروف ہر بھلی بات ہے ہر بھلائی کا کام صدقہ ہے اور بلا شبہ معروف بھلائی اور نیکی کے کام میں سے یہ کہ اپنے بھائی سے ملاقات کر بیوجین تلخ خندہ پیشانی سے ہستے چہرے کے ساتھ اور اسی طرح بھلائی کے کاموں میں سے کام یہ ہے کہ اپنے ڈول میں سے ڈال دے اپنے بھائی کے ڈول میں یعنی معمولی نیکی کا کام کسی بھی طرح کسی کا کام آ جائے یہ شریعت کے اندر بہت اچھی چیز ہے اللہ اس پر بھی صدقے قادراتا فرماتے ہیں آگے ابو ذر کی روایتیں حضور نے فرمایا کہ تیرا حسنا تبسم فرمانا اپنے بھائی کے چہرے میں یعنی بھائی کے سامنے مسکرانا صدقہ دن یہ صدقہ ہے اور تیرا معروف بھلی بات کا حکم کرنا بھی صدقہ ہے تیرا منکرات سے بری بات سے روکنا صدقہ اور تیرا رہنمائی کر دینا کسی آدمی کو عرض زلال میں عرض زلال سے مراد بے نشان کی زمین یعنی اسی جگہ جہاں راستہ نہیں مل پارا بھٹکا ہوا ہے کوئی بتانے والا نہیں کوئی علامت نشانی نہیں فرماتے بے نشان کی زمین میں تیرا کسی آدمی کو رہنمائی کرنا راستہ بتانا تیرے لے صدقہ اور اسی طرح تیرا کسی آدمی کو ایسے آدمی کو نسرت فرمانا ردیل بصر جس کی نگاہ کمزور ہے یعنی نابینا یا کمزور نگاہ والے کی مدد کر دینا یعنی ہاتھ پکرنا یا اشارہ یا یہ کہ اس کو راستے پر لگا دینا اس کو رہنمائی کر دینا کسی بھی طرح اس کی مدد کرنا کہتے ہیں تیرے لیے صدقہ ہے وَإِمَا تَتُكَ الْحَجَر اور ایسی تیرا پتھر اور کاتا اور ہڈی بغیرہ کا راستے سے نکال دینا تیرے لیے صدقہ ہے کیونکہ ان چیزوں سے جوسروں کو تکلیف ہوتی تھی ان چیزوں کو راستے سے ہٹایا گویا لوگوں کو تکلیف سے بچائے اس پر بھی صدقے کا سوا وَإِفْرَاغُكَ مِنْدَلْوِكَ اور تیرا اپنی دول سے ڈال دینا اپنے بھائی کے دول میں یعنی پانی بغیرہ انڈیل دے لَقَ صدقہ یہ بھی تیرے لیے صدقہ ہے آگے کی روایتیں حضرت سعید بن عبادہ کہتے ہیں انہوں نے اللہ کے رسول سے فرمایا اللہ کے رسول بلا سوہم سعید یعنی سعید کی والدہ وفات پا گئی ہے فَأَيُوْ صدقہ افضل تو کونسا صدقہ افضل ہوگا یعنی کونسا کام کرے جس سے ان کو عجلہ سواب ملے حضور نے کہا مَا پانی فَأَيُنِ پانی والا صدقہ پانی کا انتظام کر دو لوگوں کے لئے اس میں بڑا عجل و سواب ہے پانی کو بہترین صدقہ اس لئے قرار دیا ہے کیونکہ اس کا فائدہ عام ہو جاتا ہے اس سے عام لوگوں کو انسان کو بھی جانور کو بھی ہر ایک کے لئے لے نفع بخش ہوتا ہے یہ صدقہ جاریہ کا اس میں سواب ہوتا ہے فرمایا کہ پانی چلانچہ انہوں نے کونہ کھوڑا اور کہا یہ امی ساتھ کے لئے ہے یہ امی ساتھ کے لئے یعنی ان کے نام سے صدقہ جاریہ ہے اس سے لوگ جتنا فائدہ اٹھائیں گے اس کا سواب ساتھ کی والدہ کو پہنچتا رہے گا آگے کی روایت حضرت فاطمہ بن حضرت ابو سعید کی ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم کے اشاد ہے کہ کوئی بھی مسلمان جو کسی مسلمان کو کوئی کپڑا پہنائے آلہ اوراں ننگے ہونے پر یعنی وہ کپڑے کا محتاج تھا اس کی ضرورت تھی اور اس کو اس نے کپڑا پہنا کے ضرورت پوری کی قصہ اللہ من خضر الجنہ تو اسے اللہ پر جنت کے سبز لباسوں میں سے پہنائے گا جنت کے سبز لباس سے لباس پہنائے گا کپڑا ریشم کا لباس ہوگا سبز لنکار جو کسی مسلمان کو کھانا کھلا ہے اللہ جو بھوک پر یعنی بھوک آجمی کی ضرورت پوری کی تو اللہ اسے کھلائے گا جنت کے پھلو اور میوو سے اور جو کوئی مسلمان کسی مسلمان کو پانی پلائے اللہ زمین پیاس پر یعنی پیاس آجمی تھا اس کی پیاس بجھائی تو اللہ پاک اسے رحیک مختوم سے اسے پلائے گا رحیک مختوم کا مطلب مہربند شراب جس کی سل پیک ہوگی تو اس سے اللہ پاک اسے شراب کرے گا پلائے گا قرآن میں اسقاہم ربهم شراب انتہورا اللہ پاک انہیں پاک شراب مشروب پلاوے گا آگے کی روایت حضرت فاطمہ بنت قیس کی ہے وہ فرماتی ہیں کہ حضور نے فرمایا انہا فی المال یقین المال میں حق ہوتا ہے زکاة کے علاوہ بھی یعنی زکاة تو یہ فرض ہے اس کے علاوہ بھی اور بھی دوسرے حقوق مال میں ہوتے ہیں صدقہ النفل کے طور پر ثمہ طلع پھر حضور نے یاد تلاوت کی کہ نیکی یہ نہیں ہے کہ تم اپنے چہروں کو مشروب مغرب کی جانب پھیرو بس اتنی پر اکتفا نہیں کرو بلکہ غریبوں کی مدد کرنا صرف نماز میں قبلہ رخ ہو جائے یا نفل پر نفل پر یہی نہیں بلکہ کسی کی مدد کرے صدقہ خیرات کرے یہ بھی بہت بڑی نیکی ہے زکاة کے علاوہ بھی مال میں دوسرے حقوق ہوا کرتے ہیں اسی طرح کی آگے روایت حضرت وہ ایسا کی ہے وہ اپنے والد سے روایت کرتی ہے کہتی ہیں کہ انہوں نے کہا یعنی ان کے والد نے کہ اللہ کے رسول وہ کونسی چیز ہے جس کا روکنا حلال نہیں ہے یعنی کونسی چیز ہے کہ کوئی مانگے علم نہ دے تو یہ ایسا کرنا حلال نہیں ہوا قالا حضور نے کہا لما پانی یعنی پانی ہے کہ ظاہر ہے کہ اس میں کوئی خرچ ورچ بھی نہیں لگتا اور کوئی مانگ رہا ہے اور نہیں دے رہا اس سے بڑا بخیر کوئی نہیں قالا کہا اے اللہ کے نبی وہ کونسی چیز ہے جس کا روکنا حلال نہیں کہا مل نمک معمولی چیز یہ بھی فرمایا اللہ کے نبی وہ کونسی چیز ہے جس کا روک دینا حلال نہیں فرمایا ہے وہ یہ کہ تُو انتفال الخیر بھائی کے لئے خیر کا کام کر کسی کے لئے بھلائی کا خیر اللہ کا یہ تیرے لئے بہتر ہوگا آگے کی ایک اور روایت ہے جس روایت میں حضرت جابر کہتے ہیں کہ حضور نے فرمایا جس نے کسی مردہ زمین کو زندہ کیا مرادی سے بنجر زمین کو قابل قاست بنا دیا محنت کی سچائی جتائی کر گی تو اس کے لئے اس میں عجر ہوگا وما اقلت الافیہ من ہو اور جو بھی آفیہ اس سے کھائے آفیہ رزق تلاش کرنے والے حیوان جانور کو کہتے ہیں چاہے اس میں انسان ہو دوسرے جانور چرین پرین سب اور جو بھی انسان وغیرہ آفیہ رزق کے تلاش کرنے والے جانور یا آدمی اس سے کھائے کھالے فروا لگا صدقہ تو یہ کھانا اس زمین کے حیاء کرنے والے کے لئے صدقہ ہو جائے گا یعنی اس پر اسے عجر و سواب ملے گا آگے کی روایتیں حضرت بڑا کہتے ہیں کہ حضور نے فرمایا جس نے منحہ دیا منحہ معقول میں آ چکا ہے یعنی دودھ دینے والا جانور من منحہ منحہ تلبل دودھ دینے والا جانور کسی کو دودھ دونے کے لئے دیا اور ورق یا چاندھی مرادی سے روپے پیسے اور حدا زقاقا زقاق گلی کو کہتے کوچے کو کہتے یا کسی کی گلی میں رہنمائی کر دیا یعنی راستہ بتا دیا تو اس کے لئے ایک غلام آزاد کرنے کے برابر سواب ہوا اللہ پاتھ توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانا ان الحمدللہ بلالبین ب probation ب JYT ۔ ۔ ۔ موسیقی